سلام علیکم ویلکم السلام مفتی صاحب بتائیے بہت مبارک ہو جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے بعد میں یوٹیوب کے بھی کلپ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی برکر ڈالے آپ کی ٹیم کو آپ کے ساروں کو علم کا نور پھیال رہا ہے پوری دنیا میں ہمیں بہت فیدہ مل رہا ہے ماشاءاللہ ہم یوکے میں رہ رہے ہیں ادھر بھی ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے چند سالوں سے ذکر اللہ کا شروع کیا ہے تو کافی چیزیں ہمارے گھر میں زندگی میں مخلوق تنگ کرنا شروع کر دیا سونے نہیں دیتے بچوں کو کچھ لوگوں نے بتایا ہے آپ جو ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صورتیں پڑھتے ہیں اس کے محقل ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں آپ کسی اجازت لیں تو پھر یہ پڑھیں میرا نہیں خیال کہ قرآن پڑھنے یا تسبیح ذکر کرنے سے تو ایسا کوئی موقع تنگ کریں تو میرا آپ سے واٹسپ بھی کنٹیکٹ تھا کچھ عمل کیے ہیں میں تو لیکن کوئی اگر سے فیدہ نہیں ہوا اتنا نکلے نہیں اگر سے ٹھیک ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ کہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے یقیناً یہ ہے اسریدیا کے سائلوں سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک ماشاءاللہ یہ پیغام جا رہا ہے اور پیریس کی روشنوں سے لے کر نیویارک کی انچی مارتوں تک ماشاءاللہ یہ پیغام پہنچ رہا ہے اور ماشاءاللہ محبت والے روز بروز جائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے ہاں حاسد حسد کرنے والے جلنے والے جل بھی رہیں اس میں شک نہیں ہے اور ان کا حسد بھی کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا رہتا ہے اس سے ہمیں پریشانی نہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اور ان کی نئے کیا ہمارے کھاتے میں آتی ہیں وہ جو غیبتیں چگلیاں حسد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو اللہ کی نظر میں کم تر کرتے ہیں ہمارے ہم تو معصود ہیں اور معصود جو جس سے حسد کیا جائے وہ معصود تو مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پوری دنیا بھر سے کیسا فیڈ بیک ہے گھر گھر میں کیس طرح جو ہے وہ علم و معرفت کو نور پھیل رہا ہے کیسے لوگوں کو عبادت کا ذوق پیدا ہو رہا ہے کیسے لوگ خدا کو پہچاننے لگ گئے ہیں ہمیں تو انتہائی مسئلت ہوتی ہے کہ اس میڈیا کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اتنا زبردست جو ہے ذریعہ دعوت و تبلیغ اور تذکیہ اور تعلیم کا باعث بنا دیا ہے ہم اللہ کو شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ امریکہ جیسے ملک میں بیٹھ کے اللہ ہم سے یہ پیغام جی حق پوری دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے اور باقی یہ آپ نے جو اپنی مشکل پیش کی ہے کہ وہ کچھ چیزیں پہلی بات تو آپ کی صحیح ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ذکر و اذکار کرنے سے کوئی شیطانی چیزیں نہیں آتی ہیں ہاں شیطانی چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے روکنے کے لیے آتی ہوں گی ان کو پریشان کرنے آتی ہوں گی فرنہ ان چیزوں کی موکل ہوتے ہیں وہ موکلوں کو حاضرات کرنے کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے بقیدہ چلہ کشی ہوتی ہے پڑھنے کی بقیدہ ایک ترتیب ہوتی ہے لیکن جس آپ تلاوت کر رہے ہیں پہلے آپ روز پانچ قرآن پڑھتے رہیں کوئی موکل نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب قرآن کریم کی تلاوت ذکر و اذکار سے روکنے والی بات ہے ایسا نہیں ہے ہاں باقی ہو سکتا ہے کوئی شیطانی قوت ہے آپ کو پریشان کرنا چاہتی ہوں تو اس لئے ایسی حوال پیدا کرتی ہیں تاکہ آپ یہ چیزیں روک دیں آپ بلکل نہ روکیں جائی رکھیں ہاں البتہ ایک ازان کا عمل شروع کر لیں وہ ازان کا عمل پابندی سے کر لیں انشاءاللہ بلکل کوئی مائی کا لال ٹھہرے گا نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر سینٹر کے اندر کھڑے ہو گھر کے اندازہ لگا لیں کہ یہ جگہ گھر کا سینٹر ہوگی ایکزیک سینٹر بھی ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے ایکزیک سینٹر میں آپ نہ کھڑے ہو پائیں کوئی ایسی سیچیشن ہو لیکن اندازہ بتا رہا ہوں کہ آپ ڈرینگ گروہ میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور قبل ایک طرح مو کر لیں جیسے امریکہ میں قبل ایک طرح مو کرنے کا مطلب ہے نورت ایسٹ امریکہ نورت ایسٹ ہے تو آپ نورت ایسٹ قبل ایک طرح مو کر کے وہ سیدھی طرف تین پھونکیں مارنی ہیں اور ایک کٹورہ پانی کا پاس رکھنا اس کے اوپر بھی پھونک دینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے الٹی طرف دوسری آزان دے کہ الٹی طرف تین پھونکیں مارنی ہیں پھر تیسری آزان دے کہ سامنے آپ نے تین پھونکیں مارنی ہیں یعنی قبل ایک طرف اور پھر چوتھی آزان دے کہ آپ نے جی اپنے پیٹ کے پیچھے یوں پھونکیں مارنی ہیں پھر جو ہے وہ پانچویں آزان دے کہ اوپر کی طرح تین پھونکیں مارنی ہیں پھر چھٹی آزان دے کے نیچے زمین کی طرح تین پھونکیں مارنی ہیں یہ چھ سمتیں ہو گئی چھ سمتیں مکمل ہو گئی اب ظاہر ہے کہ مغرب اب امریکہ میں ویسٹ الگ ہے نورتیس قبلہ ہے تو ویسٹ کی طرح مو کر کے بھی ساتھویں یہ وہ پھونک مارنی ہیں اب آپ اس طرح انگلینڈ کے اندر آپ حساب لگا لیں تو اس طرح کے اندر سے کیسٹ ویسٹ نورت سعود اوپر نیچے یہ چھے ہو گئے اور پھر قبلہ قبلہ کی طرف تین پھونکیں مارنی ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ سات ازانیں دے نہیں ہے پانی کے کڑھونے پر دم کرتے رہیں وہ پانی جو گھر کے اندر چھڑکیں اور تھوڑا سب کو پلا دیں یہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عورت بھی کر سکتی ہے اگر کوئی عورت گھر میں ایسا محسوس کرتی ہے مرد ازان دینے والا ہے بھی نہیں لیکن یہ چونکہ علاج کیلئے ازان ہے جنات کو بھگانے کیلئے ازان ہے تو عورت بھی ازان دے سکتی ہے مرد صرف وہ نماز کے ازان کا مسئلہ ہے کہ جو عورت نہیں دے سکتی وہ مرد کو دینا ہے تو یہ آپ نے ازان کا عمل شروع کر لینا ہے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں اور پھر مجھے ریپورٹ دیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شیطان ماہ پھہر سکے گا وہ شیطان شیطان جنات بھاگ جائیں گے اور کوئی نیک ہوگا نیک ہوگا تو وہ نیک انشاءاللہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا وہ سکون سے بیٹھے گا لیکن یہ ہے کہ باقی شیطان ماہ سے بھاگ جائیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے